کے قزان میں پردان منطری نریند موڈی اور چین کے راشمتی شی جنپنگ کے آج دوی پکشی بیٹک ہوئی آج شام ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ بجے کے بیچ یہ دونوں ہی نیتاؤں کی ملاقات ہو سکتی ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ قریب پانچ سال بعد یہ دوی پکشی بیٹک ہونے والی ہے اس سے پہلے دوہزار انیس میں پردان منطری نریند موڈی اور چین کے پریزیڈنٹ شی جنپنگ کے بیچ دوی پکشی بیٹک ہوئی تھی پوری دنیا کی نظریں ہیں دونوں ہی نیتاؤں روس کے قزان میں سولوے برکش شکر سمیلن میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور ایسے میں اب پوری دنیا کی نگاہ رہے گی پانچ سال بعد اس طرح کی دوی پکشی بیٹک دونوں نیتاؤں کے بیچ ہو رہی ہے جو ایل ایسی پر جس طرح کی کھینستان تھی اس میں کچھ سولیوشن نکالا گیا ہے اس کے بعد یہ بیٹک اب ایسے میں شی جنپنگ اور پردان منطری نریند موڈی کی اس بیٹک پر پوری دنیا کی نظر ہے سولوے برکش شکر سمیلن کے لیے روس کے قزان پہنچے ہیں دونوں ہی نیتاؤں وہاں پر ہیں اور آج ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ بجے کے بیچ یہ اہم بیٹک ہو سکتی ہے دوی پکشی بیٹک ہو سکتی ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ اور روس کے قزان میں برکش سمیٹ سے الگ بھارت اور روس کے بیچ دوی پکشی واردہ پردان منطری نریند موڈی اور روس کے راشت پتی ولادی میر پوٹن کے بیچ یہ بیٹک ہوئی جس میں یکرین یود پر بھی بات ہوئی پردان منطری نریند موڈی نے ایک بار پھر سے یہ بات دورائی ہے کہ بھارت کسی بھی حال میں پیس چاہتا ہے شانتی چاہتا ہے پردان منطری نریند موڈی نے کہا کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس یود کا سمادھان جو سولیوشن ہے وہ پیس فولی یعنی شانتی پون طریقے سے نکلے ولادی میر پوٹن سے مل کر پردان منطری نریند موڈی نے یہ بھی کہا کہ یکرین یود کے دوران بھارت اور روس لگاتار ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہے ہیں سمپرک میں رہے ہیں پردان منطری موڈی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت مانو جاتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے شانتی ستھرتا کا سپورٹ کرتا ہے سمرتن کرتا ہے اور ہر طرح کا سہیوگ دینے کے لیے تیار ہے یہ بڑی بات پردان منطری نریند موڈی نے کہی ایکسلنسی روس اور یکرین کے بیچ چل رہے سنگرس کے وشے پر ہم لگاتار سمپرک میں رہے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارا ماننا ہے کہ سمسیاؤں کا سمادھا ہم شانتی پون طریقے سے ہی ہونا چاہیے شانتی اور ستھرتا کی جلد سے جلد بہالی کا ہم پوری طرح سمرتن کرتے ہیں ہمارے سبھی پریاس مانوطہ کو پرمکتہ دیتے ہیں آنے والے سمائے میں بھی بھارت ہر سمبھو سہیوگ دینے کے لیے تیار ہے اور در پشیم ایشیا میں جاری ٹینشن کے بیچ کزان میں برک سامیلن کے دوران ایران کے راشپتی مسعود فیزشکیان پردان منطری نرین موڈی سے ملاقات کیا ہرزباللہ سے سنگرش کے بیچ اسرائیل اور ایران میں رشتے بہت تلخ ہو چکے ہیں تناپون ہو چکے ہیں پردان منطری نرین موڈی کے ساتھ ملاقات کے بعد ایران کے راشپتی فیزشکیان نے کہا کہ بیٹھک اچھی رہی ہے موسیقی موسیقی